اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سن الیکٹرونکس میں ہم نظر کرتے ہیں تو دوستو آج ہمارے پاس یہ ایسی ڈی سی سرکیٹ آیا ہوا ہے یہ بیپ تو دیتا ہے لیکن یہ پنکھے کو نہیں چلاتا تو یہ کیا فالٹ ہے اور اسے ہم کیسے ٹھیک کریں گے سب سے پہلے چک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو پنکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ایک اور ہمارے پاس ایسی ڈی سی کارڈے اسے چلا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا پنکھا ٹھیک ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ دوسرا کارڈ ہمارے پنکھے ہو چلا رہا ہے اسے ظاہری یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نا پنکھا بلکلی ٹھیک ہے ہمارے اسی ڈی سی سرکت میں ہی فالٹ ہے سب سے پہلے سے چیک کر لیں گے اس میں کیا فالٹ ہے اور کہاں سے ریپیر ہوگا کس طریقے سے ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقے سے بتائیں گے سب سے پہلے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے جو نا اس کو پاور اپلائی کرنا ہے بارہ وولٹ اور ملٹی میٹر کو ہم نے ڈی سی موڈ پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے ہمیں مین لیڈوں پر ڈی سی وولٹ ہے جس چیک کرنا ہے کیا ہے کہ ہمارے مین ڈی سی پر وولٹ آتے ہیں جو بارہ وولٹ بیٹری کے ہوتے ہیں یہاں پہ لیڈوں پر تو دوستو آپ دیکھتے ہیں مین لیڈوں پر ہمارے وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹا کیپسٹر لگا ہوتا ہے پچیس وولٹ اور سو یو ایف کا یہاں پہ ہم نے وولٹ چیک کرنے ہوتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کے وولٹ نہیں بن رہے تو نیگٹیو پہ پروٹیکشن ایف ٹی لگی ہوئی ہے وہ چیک کر لیں آپ یا پھر آپ کی ریلی بھی خراب ہو سکتی یہاں پہ اگر وولٹ نہ آئے تو ہماری یہاں پہ وولٹ آ جاتے ہیں اور ہمارے جو ایسی کے پانچ وولٹ ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک بن رہے ہیں اور ہمارا کارڈ اگر بزر دیتا ہے پانچ وولٹ آ رہے ہیں اس کے بعد نہیں چل رہا تو ایف ٹی وغیرہ ٹھیک ہیں ساری چیزیں تو سب سے پہلے آپ ایک اس کا جو اپنا ریموٹ ہوتا ہے یہ یو والا جو بھی کارڈ ہو نا یہ والے ایسی لگی ہوتی ہے اٹھات بتیس اور یہ والا لگاؤ تو اس میں یہ والا جو لگتا ہے یہ والا ریموٹ لگتا ہے یہ ریموٹ لگائیں آپ انشاءاللہ جو نا اگر یہ ریموٹ کا فالٹ ہوگا تو آپ کا کارڈ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ڈی سی سیکشن جو نا چلنا سٹارٹ ہوگیا ہے ریموٹ سے اب سب سے پہلے یہاں سے جو نا لگائیں گے ایسی وولٹ اپلائی کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے اور چیک کر لیں گے کہ آیا ہمارا کارڈ ہے ایسی پہ بھی چل رہا ہے ای نہیں تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہمارا جو پنکھا ہے کارڈ ہے وہ مطلب ڈی سی پہ تو ورک کر رہا ہے لیکن ایسی پہ کام نہیں کر رہا ہے اب سب سے پہلے جو نا اس کے سب سے پہلے ایسی وولٹ چیک کر لیتے ہیں ملٹی میٹر کو ایسی رینج پہ رکھے مین لیڈوں پہ کہ وہاں پہ وولٹ بنتے ہیں کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں انہیں ملٹی میٹر کو ایسی رینج پہ رکھا ہے اور دوستو بھی سیریز میں ہم نے لگایا دوستو دیکھتے ہیں ایسی وولٹ ہمارے آ رہے ہیں لیڈوں پہ اب برچ کے سنٹر پائنٹ تک چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ وولٹ نہیں آ رہے ہیں سب سے پہلے ایک وائر جو نا ڈائریک جا رہی ہوتی ہے ہماری برچ پہ دوسری وائر پہ ہمارا پانچ ہمپیر کا یہ فیوز لگا ہوتا ہے یا ایک ایمپیر یہاں دو ایمپیر کا ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ پہ رکھے چیک کریں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہماری بیزر نہیں آ رہی نہ ہی ریٹنگ آ رہی ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایسی فیوز خراب ہے اس کو نیچے سے ہم جمپر کریں گے ہم نے جمپر کر دیا اب سب سے پہلے چک کر رہی گے کہ ہمارا یا نہیں ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم سریز سورد میں میں لگایا ہمارا سریز شوٹ جو ہو رہا ہے۔ کس چیز میں شوٹ ہو رہے ہے یہاں تو ہمارا ڈائو شون کے سر municipور، lost cut سب سے پہلے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ رکھنا ہے اور ہم نے یہ برجچوں لگے ڈائیو اسکو چیک کر لیائی ہے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہماری بیردی جانا اپنی ریڈنگ بلکل ٹھیک طریقے سے دہری ہے اس کے بعد مین فلٹر ہم نے کپیسٹر چیک کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں مین فلٹر کپیسٹر چھوٹ بتا رہا ہے اب سب سے پہلے ہم فلٹر کپیسٹر نکالیں گے یہاں سے اور چیک کریں گے مین کپیسٹر ہی خراب ہے یا ہمارے بورڈ میں شاٹ ہی جائے اگر مین مین کپیسٹر چھوٹ بتاتا ہے یہاں تو ہمارا موسفیٹ اوڑ جاتا ہے ایفٹی بھی جیسے کہا جاتا ہے یہاں برج خراب ہوتی ہے یہاں پھر مین کپیسٹر خود خراب ہوتا ہے ملٹی میٹر کو ہم نے ڈیوڑڈ موڈ پہ رکھنا ہے اور یہ چیک لینا ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو یہ کپیسٹر ہے یہ شوٹ بتا رہا ہے تو اس کی جگہ کون سا آپ نے کپیسٹر لگانا ہوگا کتنے وولڈ اور کتنے جو نا یو ایف کا لگانا ہوگا یہ ہم بتائیں گے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو نا موسفیٹ یا ایفٹی یہ بلکل ہی سیٹ ہے اوکے ہے اس کی جیدہ سات ان پینسٹر بھی آپ لگا سکتے ہیں ایفٹی اور ہماری یہ پہ کپیسٹر ہی خراب تھا اب اس کی جگہ ہم لگائیں گے چار سو وولڈ سنتالیس ایف اس میں لگا ہوتا چار سو وولڈ اٹھاٹ ایف آپ سنتالیس ایف بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد سو ایف بھی لگا سکتے ہیں دو سو بیس ایف بھی لگا سکتے ہیں وولڈ چار سو ہونے چاہیے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نا ہم نے لگا دیا کیپیسٹر ملٹی میٹر کو ڈی سی موٹ پر رکھے دو سو بھی سیریز میں لگائیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ریلے اور بزر کی آواز دی اور آؤٹپٹ کیپیسٹر پر وولڈ بھی آ رہے ہیں پندرہ بولڈ اب یہاں پہ تین امپیر کا لوڈ ڈالیں گے اور چیک کریں گے کہ ایک کارڈ کی پاور سپلائی آن ہوئی کے نہیں تو دوستو آپ دیکھ سیں ہماری پاور سپلائی بھی بلکلی اوکی ہو چکی ہے اور دوستو اگر ویڈیو ہماری آپ کو پسند آ رہتی ہے ہماری یوٹک چینل سے ان دلکٹرونکس ضرور سسکرائب کریں